اسلام ویکم آج میں اپنے کچھن میں بنا رہی ہوں یکنی والا چکن کا شورپا یہ سالن میں اپنے بچوں کے لئے بنا دی ہوتی تھی جو فورٹاللے ریج میں تھے اس ایج کے بچے زیادہ سپاسی کھانا نہیں کھا سکتے آپ اس ڈش کے لئے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اورگینک چکن لیں اور پٹر یا دھیسی گھی میں بنائیں چلے آئیں دیکھتے ہیں اس ریسپی میں کیا کیا جاتا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور جلدی بن جانے والی ہے سب سے پہلے ایک پین لیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون ہم آئل ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون بھر کے ہم بٹر ڈالیں گے آئل میں نے اس لئے ڈالا ہے تاکہ بٹر جلے نا اب آپ اپنے بٹر کو میلٹ کریں گے اس ریسپی میں لیسن زیادہ جائے گا میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے صرف لیسن ڈالا ہے میک شور کہ اس میں ادھرک نہ ہو یہ صرف لیسن کا پیسٹ ہے اب اس کو ہم اچھے سے بٹر میں فرائی کریں گے آپ نے لیسن کو زیادہ نہیں براؤن کرنا وانہ اس کا ٹیسٹ کروا ہو جائے گا بس جیسے ہی یہ ہلکا سا فرائی ہو تو ہم اس میں چکن ایٹ کر لیں گے اس میں ہم نہ ادھرک ڈالیں گے اور نہ انین ڈالیں گے اب بٹر کی جگہ دو ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں بس اب ہم نے زیادہ کلر نہیں دینا لیسن کو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں چکن ایٹ کر لیں گے میں نے اس میں ہاف چکن جوز کیا ہے چکن کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ اس کی کوئی سمیل نہ رہے اور اچھے سے فرائی ہو جائے اور میک شور اب آپ نے اپنی چولے کی آنچ تھوڑی ہائی رکھنی ہے ہائی فلیم پہ ہم چکن کو فرائی کریں گے میں ہر ریسیپی میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ جب چکن آپ آئل میں ڈالیں تو اپنی چولے کا فلیم ہائی رکھیں تاکہ وہ اچھے سے فرائی ہو اور اس کی جو سارے جوسیز ہیں وہ سیل ہو جائیں اور آپ کا چکن جوسی رہے جتنی اچھی آپ فرائنگ کریں گی اتنی اچھی آپ کی ڈیش بہنیں گی اور اس کا فلیور اتنا ہی اچھا نکل کے آئے گا یہ دیکھیں میرا چکن بہت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں میں سپائیسی سائٹ کروں گی سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون میں نے سالٹ ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف تی سپون میں اس میں ریڈ چیلی ڈالوں گی میں نے مسالہ اس لیے کام ڈالا ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بس اس سے زیادہ سپائیسیز نہ ڈالیے لیکن اتنی ضرور ڈالیے تاکہ آپ کے بچہ ایسا ایسا آدھی اور ریگولر کھانا کھانے کے لیے ڈیر ٹیبل سپون اس میں میں نے سوکھا دھنیا ڈالا ہے آدھی ٹی سپون اس میں میں حلدی پاورڈر ڈالوں گی اور ان کو اچھے سے مکس کریں اور اس کے بعد گرم پانی تھوڑا سا ڈال کے دو سے تین ٹیبل سپون اس کو اچھے سے فرائی کریں جب مسالے اچھے سے بھون جائیں تو ہم اس میں دو ٹھاماتروں کی پیوری بنا کے بلینڈر میں تو وہ ایٹ کریں گے اب آپ نے دس سے پندہ منٹ کور کر کے پکانا ہے یہ دیکھیں ٹیماتر میرے اچھے سے اب بھون گئے ہیں اور گریوی سے آئل الگ ہو گیا ہے اس ریسپی میں آپ جتنا اچھا چکن کو فرائی کریں گے اس پوائنٹ پہ آپ کی ریسپی اتنی اچھی بنے گی اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے ایک سے ڈیر گلاس یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی گریوی چاہتے ہیں میں نے ڈیر گلاس ٹالا ہے اور اس کو ہم میڈیم ہیٹ پہ کک کریں گے آفٹر ٹونٹی منٹ میرا سالن ویڈی ہو گیا ہے مجھے اتنی گریوی چاہیے اب ہم اس کو سرف کریں گے اس کو آپ تندوری نان یا گھر کی چپاتی کے ساتھ سرف کریں آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور ریسپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ مجھے اتنی گا کسی اور آفٹر ٹونٹیخねぇ مجھے اتنیہ